سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لیزر کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آج ہم لیزر کا انٹرڈکٹری لیکچر پڑھتے ہیں لیزر اس سٹارٹ لیزر اس ایبریویشن آف لائٹ امپلیفکیشن بائی سٹیمولیٹر امیشن آف ریڈییشن لیزر جو ہے وہ ایکرونم ہے لائٹ امپلیفکیشن بائی سٹیمولیٹر امیشن آف ریڈییشن لیزر کی ڈیفینیشن میں ٹو ورڈ بہت امپورٹنٹ ہیں فرسٹ لائٹ امپلیفکیشن سیکنڈ سٹیمولیٹر امیشن آف ریڈییشن تو ان دونوں کے بارے میں ہم جسکس کریں گے کہ لائٹ امپلیفکیشن سے کیا مراد ہے اور سٹیمولیٹر امیشن آف ریڈییشن کیسے کہتے ہیں تو لیزر کے یہ دو جو ورڈ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں تو فرسٹ امپلیفکیشن سیمپل اگر امپلیفکیشن کی بات کریں جو اس کا مطلب ہے میکسیم ویلیو اف اینی فیزیل کوانٹری اس نون از امپلیفکیشن اگر کسی کوانٹری کی ویلیو کمپوز زیادہ ہائے کر دیتے ہیں میکسیم تو اس کو ہم امپلیفکیشن کہتے ہیں اور جو لائٹ امپلیفکیشن ہے جو فرسٹ رویڈر لیزر کی ڈیفینیشن میں وہ کیا چیز ہے لیزر کے ایکرونم میں تو یہ لائٹ امپلیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیلڈ کو امپلیفائی کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ لائٹ امپلیفکیشن میں امپلیفائی کس کو کر رہے ہیں فیلڈز کو فیلڈز امپلیفائی ہوتے ہیں تو فیلڈ امپلیفائی کیسے ہوں گے کہ ہم ان کے امپلیٹیوڈ کو بڑھا دیتے ہیں کیا بڑھتا ہے یہاں پہ بیسیکلی لائٹ امپلیفکیشن بل assets فیلڈز کے ایمپلیٹوڈ جو ہے وہ بھڑ جاتے ہیں تو نمبر آف جب لیزر کے فوٹون ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ایڈ اپ ہو کے ان کا جو ایمپلیٹوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو لائٹ ایمپلیفکیشن کا مطلب ہے کہ فیلڈ کی ایمپلیفکیشن اور جو سٹیمولیٹڈ ایمیشن تھا اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سٹیمولیٹڈ ایمیشن جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ الیکٹرون کو ہم گراؤنڈ سٹیٹ سے ایکسائٹڈ سٹیٹ کے اندر لے کر جاتے ہیں تو الیکٹرون جو ایکسائٹڈ سٹیٹ میں آنسٹیبل ہوتا ہے تو وہ خود با خود جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور فوٹون میٹ کر جاتا ہے جتنی انرجی کا اس نے اوبزورب کیا تھا تو یہ جو میشن ہوئی ہے فوٹون کی ایکسائٹیشن کی وجہ سے یہ جو ہے سپونٹینیس ایمیشن ہے کیا ہے سپونٹینیس کہ الیکٹرون ایکسائٹڈ سٹیٹ میں ہنسٹیبل تھا اور اس کو ہم نے جو ہے وہ خود با خود دی ایکسائٹ ہوا اور فوٹون میٹ کر دیا تو یہ سپونٹینیس ایمیشن ہے اب جو لیزر کے اندر ایمیشن ہوتی ہے وہ سٹیمولیٹڈ ہوتی ہے سٹیمولیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ہم الیکٹرون کو ایکسائٹڈ سٹیٹ میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ایک فوٹون جو ہے اس کو پروائیڈ کرتے ہیں جو اس کو نیچے ڈیکسائٹ کرواتا ہے اور ہمیں ایک فوٹون مل جاتا ہے تو یہ جو ایمیشن ہے اس کو ہم سٹیمولیٹڈ ایمیشن کہتے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گی کیسے ہم سٹیمولیٹڈ ایمیشن کو پوسیبل بناتے ہیں تو لیزر کے لئے ہم ایک ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں لیزر کو پڑیوز کرنے کے لئے تو اس کے اندر کیوٹی یوز کرتے ہیں کیوٹی کیا ہوتی ہے وہ لیزر میڈیم ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے سیمیلر ایٹمز ہوتے ہیں تو کنسیڈر کرتے ہیں کیوٹی جس کے اندر جو لیزر میڈیم ہے اور اس کے اندر سیمیلر ایٹمز ہیں یہ سٹیٹسٹیکل پروگرم لیزر کی پروڈکشن ہے یہ سٹیٹسٹیکل پروسیس ہے کہ ہم اس کیوٹی کے اندر نمبر آف ایٹمز یوز کرتے ہیں بل نہ کہ سنگل ایٹم تو لیزنگ جو ایکشن ہے یہ نمبر آف ایٹمز سے پرفارم ہوتے ہیں انیشیلی آل ایٹمز آر ان گراؤنڈ سٹیٹ سٹارٹ میں کیوٹی کے اندر جتنے بھی ایٹم ہیں وہ سارے گراؤنڈ سٹیٹ میں ہیں اور جو انرجی گیپ ہے ان کے درمیان لیٹس پوز ایج کا تو میگا ان ایٹمز کا تو گراؤنڈ سٹیٹ اور ایکسائٹڈ سٹیٹ کے درمیان تو انرجی جو ہے ان ایٹمز کو ہم پروائیڈ کریں ان کو ایکسائٹ کرنے کے لیے اور انرجی جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے ایج کا تو میگا کے ان کے انرجی بیریئر کے جتنے ان کو ایکسائٹیشن کے لیے چاہیے تو اتنی انرجی ہم دیں گے تو الیکٹرون جو ہے وہ گراؤنڈ سٹیٹ سے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں چلا جائے گا تو یہ جو گراؤنڈ سے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے اس کو سروہ الیکٹرک فیلڈ بھی دے سکتے ہیں انرجی سروہ فوٹون بھی دے سکتے ہیں تو مختلف جو ہے پروسس سے ہم اس کو آپٹیکل پمپنگ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے ڈیفرنٹ طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ ایکسائٹ کرتے ہیں ایٹمز کو دا ریٹ آف ایکسائٹیشن اس ایکل دا ریٹ آف ڈی ایکسائٹیشن جب بھی ہم دو لیولز کے درمیان ایکسائٹیشن کرواتے ہیں تو جتنے الیکٹرون اوپر جا رہے ہوتے ہیں اتنے ہی ڈی ایکسائٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ریٹ ہمیشہ دو کنزیکٹیو جو لیولز ہیں ان کے درمیان کونسٹنٹ رہتے ہیں کہ جتنے ایکسائٹ ہو رہے ہیں اتنے ہی نمبر of photons ڈیقسائٹ ہوں گے تو ریٹ دونوں کا اکبر ہوگا اور یہ پوسیبل نہیں کہ اوپر سٹیٹ میں لارج نمبروں فٹون ہو الیکٹرون ہو دین لور سٹیٹ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ لور سٹیٹ کے اندر الیکٹرون کم ہو اور اوپر سٹیٹ کے اندر زیادہ ہو اکسائٹڈ سٹیٹ میں ہمیشہ جو الیکٹرون ہوتے وہ کم ہوگے اور ہماری جو ویش ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اکسائٹڈ سٹیٹ میں الیکٹرون زیادہ ہو لیٹس پوز گراؤنڈ میں ٹو ہے ایکسائٹڈ میں فور ہو جائیں ایکسائٹڈ میں ہم نمبر اف ایلیکٹرون بڑھانا چاہ رہے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ تو یہ ہماری وش ہے کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک جو ہے سنگل فوٹرون دیں گے جن کو ڈسٹرب کرے گا اور گراؤنڈ سٹیٹ میں لے کے آئے گا تو اس طرح ہمارا جو میجر ایک پوائنٹ سا لیزر کے اندر جو سٹیمولیٹڈ مشن تھی وہ پرفارم ہو جائے گی تو نمبر اف فوٹرون ہمیں ملیں گے اس سے تو جب ایسا ہو جائے گا اپر ہائر سٹیٹ میں زیادہ ہو جائیں گے الیکٹرون تو ہم ایک سنگل الیکٹرون جو ہے وہ فوٹرون انسیڈنٹ کروائیں گے الیکٹرون لوئر سٹیٹ میں آ جائیں گے اور ہمیں نمبر اف فوٹرون بننے گے لیکن ٹو کنزیکٹیو لیول کے ذرمین یہ پوسیبل نہیں ہے دیل ٹو پرنسیپل اف ڈیٹیل بیلنس تو اس طرح پھر ہم اگر دیکھیں ٹو لیول لیزر کو تو اب لیزر کے اندر ہم اگر بیسیکلی دیکھیں تو ہمارے پاس دو لیزر کی پروڈکشن کے لیے جو چاہیے وہ ایک کیوٹی ہے ہمارے پاس اور پھر ہم کیوٹی میں پمپنگ کرواتے ہیں پمپنگ کا کیا مطلب ہے کہ میکسیمم جو الیکٹرون وہ ایکسائٹڈ سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہم جینٹل پمپنگ کروائیں گے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سٹیمولیٹر جو ہے امیشن ہے بلکہ پمپنگ جب کروائیں گے تو پاپولیشن انوریون ہوگی پاپولیشن انوریون کا مطلب ہے کہ ہائر سٹیٹ میں نمبر آف جو الیکٹرون وہ زیادہ ہو جائے جب پاپولیشن انوریون اچیو ہو جائے گی پھر ہم سٹیمولیٹر امیشن کروا دیں گے تو بیسیکلی یہ لیزر کے جو ہے کمپوننٹ ہے کیسے اس کو پرویش کروائیں گے اب اگر ہم ٹو لیول لیزر کی بات کریں تو ٹو لیول لیزر جو ہے اس نوٹ پوسیبل کیوں پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جو انڈریکٹلی ہے یہ نوٹ پوسیبل بلکہ ڈریکٹلی ٹو لیول لیزر اس نوٹ ڈریکٹلی پوسیبل کہ ڈریکٹلی ہم ٹو لیول کے درمیان جو ہے وہ نہیں کروا سکتے لیزنگ میڈیم یا لیزر پرڈیوسر نہیں کروا سکتے وہ کیسے نہیں کروا سکتے کیونکہ گراؤنڈ سٹیٹ میں ہمیشہ جو نوٹ اف لیکٹرون ہے وہ زیادہ ہوں گے تو کبھی بھی ہم ایکسائٹر سٹیٹ میں زیادہ نوٹ اف لیکٹرون اچھیو نہیں کر سکتے جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہاں سے ہم سٹیمولیٹر امیشن بھی نہیں کروا سکتے اس طرح ہم ٹو لیول لیزر جو ہے انٹریکٹلی پوسیبل نہیں ہے تو لیزنگ جو ایکشن ہے وہ ٹو کنزیکٹیو لیول کے درمیان پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جو این ون اور این ٹو کی ریشو ہے وہ گریٹر دین وان ہوگی جس کا ملاب ہے این ون گریٹر دین این ٹو ملاب جو گراؤنڈ لیول ہے اس میں نوبر اف لیکٹرون زیادہ ہوں گے اور ہائئر میں کام parabовали تو یہ پاپولیشن انوریین جو ایک ایک موسٹ اپورٹنٹ پوائنٹ ہے لیزر کے لئے موسٹ اپورٹنٹ جو ارکوائرمنٹ ہے لیزر کی وہ پاپولیشن انوریین ہے جب ہم پمپین کرواتے ہیں تو پاپولیشن انوریین ہوتی ہے انورٹ کا مطلب ہے کہ سٹارٹ میں جو ہلیکٹرون جو گراؤنڈ میں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم ایکسائٹڈ میں زیادہ کیا دیتیں تو یہ جو انوریین جو عبادی تھی وہ انورٹ ہوگی ہے تو پپولیشن انبرجن جو تو لیول لیزر کے اندر اچیو نہیں ہو سکتی کیونکہ کبھی بھی جو ہے اینتیو گریٹر نہیں ہوگی نوان بھی ہمیشہ گریٹر ہوگی گراؤنڈ والے تو تو لیول لیزر کے اندر چونکہ پپولیشن ان ب diferentes اپ ٹین نہیں ہوتی اس وجہ سے ہم اس کو تو لیول لیزر ٹوپولی wordt نہیں ہے نوان بھی گریٹر دین نوان بھی بولزمنڈ Zac Shame تو بولزمنٹério گریٹر ہمیں بتاتا ہے کہ N2 جو ہے وہ N1 سے کبھی بھی greater نہیں ہو excited state میں number of electrons زیادہ نہیں ہو سکتے ground state سے تو population invariant achieve نہیں ہوگی تو leasing medium یا leasing action جو ہے to consecutive levels کے درمین two level laser possible نہیں ہوگی population invariant cannot be achieved مسئلہ کیا رہے to level laser کے اندر population invariant in a two energy level system under normal condition the number of electrons N1 in the lower state lower energy state is always greater as compared to number of electron N2 in the higher energy state higher energy state کے اندر ہمیشہ یہ ہمارے پاس ایک relation رہتا ہے کہ higher جو orbit ہے اس کے اندر number of electron کم ہوتے ہیں lower کے اندر ground state کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اچھا اگر two level لیں تو directly possible نہیں ہے تو اس کو ہم indirectly possible بناتے ہیں ہم three level use کرتے ہیں جس کو ہم three level laser کہتے ہیں لیکن ہم دیکھیں گے کہ جو basically leasing action perform ہو رہا ہے وہ دو level کے درمیان ہی ہو رہا ہے تیسرے کا جو ہے role نہیں ہے directory تو ان directory ہم پھر two level laser کو possible بناتے ہیں تو three level laser کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس three states ہوتی ہیں ہم الیکٹرون کی pumping کرتے ہیں الیکٹرون جو ہے state one سے state three میں چلے جاتے ہیں directly there are two possibilities پھر جب وہ state three میں جاتے ہیں two possibility ہیں کہ وہ one پہ directly آجائیں three two one یا three سے وہ پہلے two میں آئیں پھر two سے one میں تو اس طرح ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ground state تھی اس سے ہم نے pumping کروائی اور pumping کروائے ہم اس کو three level پہ لے گئے one سے three میں اب three میں جو الیکٹرون ان کے لئے جو possibility ہے وہ دو ہیں کہ اگر وہ one میں آنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ directly وہ one میں آجائیں اور دوسرا یہ کہ وہ پہلے two میں آئیں پھر two سے one state میں آجائیں تو یہ possibility ہے two the time taken is considered for both possibility تو دونوں کے لئے اگر ہم time دیکھیں تو time جو coverage ہے وہ کم ہوگا جب وہ state three سے one میں آئے گا تو اس کو time کم لگے گا تو یہاں پہ three state میں وہ short lived ہے اور وہ تھوڑے ہی time میں وہ three سے one میں آجائے گا لیکن اگر وہ three سے two میں آئے گا جو matter stable state ہے three سے two میں آئے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ دیر کے لئے جو ہے وہ ٹھہر سکتا ہے یہاں پہ lifetime اس کا بڑھ جاتا ہے اور یہاں پہ جو lifetime اس کا کم ہوتا ہے let's suppose یہاں پہ 10 raised to power minus eight ہوتا ہے three پہ اور matter stable میں وہ 10 raised to power minus جو ہے وہ three ہو جاتا ہے تو جو اس کا lifetime ہے اس orbit کے اندر اس لیول کے نور زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے شارٹ lived ہے three level میں جو ہے electron اور fast decay ہوگا تو اس طرح جو ہے پھر جو photon electron جو metastable سے metastable کے اندر آئیں گے تو وہ زیادہ time کے لئے stay کریں گے اس سے پھر کیا ہوگا during this process a stage also comes when there is possibility that the number of electrons become greater in state two as compared to ground state one one تو یہاں پہ چونکہ ان کا جو ہے time life time جو ہے وہ بڑھ جائے گا زیادہ time کے لئے metastable میں stay کریں گے وہ تو اس سے جو ہے پھر let's suppose first جو ہے three electron یہاں پہ تھے تو دوبارہ جب pumping کروائیں گے تو یہاں پہ three or آگئے ان میں سے two جو ہے تب تک جو ہے وہ ground state میں چلے جائیں گے تو four بن جائیں گے اسی طرح three or آ جائیں گے اگلی pumping میں تو two نیشے چلے گیا three نیشے چلے گیا اس طرح number of photon جو ہیں metastable میں بڑھتے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ lifetime جو ہے یا stay time جو ہے electron کو وہ زیادہ ہے تو ایک ایسی possibility آئے گی کہ اس metastable state جس کو ہم two state کہہ رہے ہیں اس میں number of electron زیادہ ہو جائیں گے than the ground state due to the greater state time یا greater lifetime تو ایک سٹیج آ جائے گی جس میں possibility ہوگی کہ number of electron جو ہے state two میں زیادہ ہو جائیں گے state one کی نسبت تو جب ایسا ہو گا we can say that electron can stay in the state for more time کیونکہ state two میں وہ زیادہ time کے لئے stay کریں گے daily lifetime increase it become stable state تو تھوڑی دیر کی لیور کے لئے stable after that surrounding fields disturb the electrons and then they come back to the ground state اب اگر جو ہے ہم کیا کریں گے ایک سراؤنڈنگ سے ایک فوٹرون بھیجیں گے ہم اس سے جو ہے انٹریکٹ کروائیں گے ان الیکٹرون سے تو وہ الیکٹرون جو ہیں پھر وہ ground state میں آ جائیں گے تو ہم جو ہے اس سے پہلے کے الیکٹرون خود بخود دہائیں spontaneous emission ہو ہم stimulated کروا لیتے ہیں باہر سے فوٹرون دیتے ہیں یہ چونکہ پہلے اسٹ تھوڑے سے unstable ہیں تو جیسے یہ فوٹرون ان سے انٹریکشن کرتا ہے تو یہ ground state میں آ جاتے ہیں اور number of photon emit کرتے ہیں جو کہ لیزنگ جو ہے وہ فوٹرون ہوتے ہیں جو لیزنگ ایکشن پر فارم کروا رہے ہیں تو اس طرح ہمیں جو ہے یہ جو orbit ہیں 2 اور 1 یہ لیزنگ transition کروا رہے ہیں یہاں سے جو فوٹرون ملیں گے وہ لیزر فوٹرون ہوں اور چونکہ تمام فوٹرون جو ہے 2 سے 1 میں آ رہے ہیں تو تمام کی انرجی جو ہے وہ سیم ہوگی ان کے جو ہے ڈیفرنس کے ایک ور اور تمام فوٹرون جو ہے at a time ہو رہے ہیں تو coherent بھی ہوں گے تو number of photon emit ہوں گے تو intense بھی ہوں گے اور اس طرح جو ہے ہم لیزر کی properties یہاں سے حاصل کر لیتے ہیں تو stimulated emission کروا کے پھر ہم number of photon ہمارے پاس آجاتے ہیں if state 3 has large number of electrons than in ground state then it is known as population inversion تو جو ground state 2 جو state 2 ہوگی اس کے اندر جب large number of photon ہوا جائیں گی ground state کے نسبے تو اس کو ہم population inversion کہیں گے جیسے ہم نے جو ہے excited state 2 میں meta stable state 2 میں number of electrons زیادہ کر لی ہیں تو یہ پاپولیشن جو ہے پاپولیشن جو ہے invert ہوگی ہے جس کو پاپولیشن inversion کہیں گے تو جیسے ہی پاپولیشن inversion اچیو ہوتی ہے تو ہم باعر سے ایک فوٹرون بھیجتے ہیں تو وہ متا سٹیبل الیکٹرون کو نیچے ڈیکسائٹ کرواتے ہیں اور number of photons جو ہمیں لیزر کے حاصل ہو جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے ہم لیزنگ ایکشن پرفارم کرواتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی لیزر کے جو فوٹرون ہمیں مل رہے ہیں یا لیزنگ جو transition ہو رہی ہے وہ ان دو کے درمیان ہو رہی ہے تو انڈیریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو two level لیزر possible ہے کیونکہ یہ انڈیریکٹلی جو ہے ہم نے کروایا لیزنگ ایکشن ان دو کے درمیان ہی ہے لیکن تیسرا ہم نے جو ہے اس کی پاپولیشن ایورجن کو بڑھانے کیلئے یوز کیا ہے تو ڈیریکٹلی two level لیزر possible نہیں ہے بلکہ انڈیریکٹلی ہم نے اس کو possible بنا دی تو ہماری جو ویش تھی کہ excited state میں زیادہ number of electron وہ بھی یہاں پہ achieve ہو گئی ہے جسے ہمیں لیزر جو ہے وہ فوٹرون ملیں اب جو لیزر کی properties کی طرف اگر ہم آئے تو لیزر کی properties basically four ہیں پہلی monochromaticity ہے کہ single wavelength کیوں گے single frequency کیوں گے تو یہ جو ہے کیسے ہم achieve کرتے ہیں monochromaticity کا مطلب ہے single wavelength اور wavelength جو ہے وہ energy سے age cut omega یا frequency سے related ہوتی ہے omega سے تو چونکہ جو لیزر فوٹرون ہمیں ملے ہیں وہ two اور one orbit سے ملے ہیں لیول سے تو ان لیول کا جو ہے جو difference let's suppose age cut omega تو تمام جو فوٹرون ہوں گے ان سب کی جو energy ہوگی وہ age cut omega کے اکول ہوگی ان کی جو frequency ہوگی وہ omega کے اکول ہوگی تو چونکہ دونوں جو تمام جو لیزر کے فوٹرون ہیں وہ two لیول سے ایک کی gap کے لیول سے مل رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو frequency ہوگی وہ same ہوگی تو اس طرح وہ منوکرومیٹک ہوں گی کیونکہ جو ہے وہ ایک ہی energy gap ہمیں مل رہے ہیں intense کیسے ہوں گے کہ mission جو ہو رہی ہے وہ large number of photon کی ہو رہی ہے کہ جب large number of photon جو ہیں excited state میں یا matter stable state میں achieve ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم ڈی ایکسائٹ کروا کے number of photon لیتے ہیں تو یہ ایک statistical process ہے جس کے اندر number of جو item ہیں وہ excited کیے جاتے ہیں پھر ان کو جو ہے stimulated emission سے ہم ڈی ایکسائٹ کر کے لیزر کے photon لیتے ہیں تو یہ intense ہوتے ہیں اس کے لیے ہم cavity کے جو ہے باہر جو ہے mirror بھی لگا دیتے ہیں جو بار بار اس کو reflect کر کے number of photon کو بڑھاتے جاتے ہیں multiple photon آ جاتے ہیں تو unidirectional unidirectional بھی ہوتے ہیں لیزر کے photon جو ہیں ان کی direction ایک ہی ہوتی ہے اگر ہم simple light white light کی بات کریں let's suppose sun سے یا electric bulb سے کسی بھی چیز سے جب light نکلتی ہے تو three dimensional ہوتی ہر direction میں جا رہی ہوتی ہے لیکن جو لیزر کی جو light ہوتی ہے وہ unidirectional ہوتی ہے during the process of de-excitation partially reflective mirror ہوتی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے basically کہ یہاں سے let's suppose photon cavity کے اندر جو ہے وہ حاصل ہوئے لیزر کے تو کچھ photon کی direction اس طرف ہوگی کچھ کی صرف کچھ کی صرف تو اس طرح سے number of photon ہمیں ملیں گے تو جو کچھ photon سٹرائک کریں گے یہ والے cavity کی وال سے اور photoelectric effect کروا دیں گے تو کچھ photon جو ہے cavity کی وال سے scatter ہو کے strike کر کے وہ photoelectric effect کروا دیں گے کچھ جو ہیں وہ mirror سے reflect ہوں گے اور واپس جو ہے اپنی direction change کر لیں گے let's suppose یہاں پہ یہ سے mirror سے reflect ہوں گے تو وہ specific direction میں آ جائیں گے جو کہ mirror کے perpendicular direction ہوں گے تو اس طرح جب یہ ایک ہی unit direction ہو جائیں گے تو اس کو partially reflected جو mirror ہے اس سے اس کو نکال لیتے ہیں تو اس طرح ہمیں number of photon جو ہیں ایک ہی direction میں حاصل ہوتے ہیں by using mirror arrangement around the cavity تو force جو property ہے لیزر کی وہ coherence ہیں coherence کے اندر basically کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے same phase تو دو دارہ کی coherence ہے special coherence and temporal تو special coherence میں کیا ہوتا ہے کہ same point پہ crest crest پہ فال کرتا ہے رفت رفت پہ اور temporal کی اندر کیا ہے کہ same time پہ crest crest پہ فال کرتا ہے اور رفت رفت پہ تو time اور space کی لحاظ سے جو ہے وہ coherent لیزر فوٹون لیزر لائٹ لیزر لائٹ لیزر لائٹ جس کی یلو لائٹ ہوتی ہے یلو لیزر تو اس کے اندر two wavelength ہوتی ہیں basically اور دونوں کا ڈیفرنس بہت کام ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو ایک سنگل لائٹ یلو لائٹ کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ ایک لیزر لائٹ ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے question ہے can we convert simple light into لیزر تو یہ نیکسٹ ہم انشاءاللہ الیکٹر میں ڈسکس کریں گے اوکے جو ہے